بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے آمال نہ دیکھو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے مسجد نبوی ممبر ابیاد حسنہ اندہ پاک نانا تشریف فرمائے ایک اندہ سائل اکھاں تو محتاج مسجد نبوی دے دروازے تھے پہنچے توجہ ہے نا آواز رے کے آدھے ہے کوئی جڑا میں بکھے کو روٹی کھواوے ہے کوئی جڑا میں مکروز دا کرزا لوہاوے صحابہ کرام دی خاموشی تاری سائل نلو جی دبا آواز رہی تھی ہے ہے کوئی جڑا میں بکھے کو روٹی کھواوے میں مکروز دا کرزا ادا کرے وقت ساریان دے خاموشی تاری جو روٹی کھوا سکتے ہیں لیکن کرزا پتہ کوئی نہیں کہ کتنا ہے سارے خاموشان سائل نتری جی دبا آواز رہی تھی ہے ہے کوئی جڑا میں بکھے کو روٹی کھواوے میں مکروز دا کرزا لباوے بڑی محبت دے نال سن دے پہوے میں بانی دی حیثیت دے نال حاضر تھی زوار سے میرے چاچا جی ہیں انہیں لیک محبت اللہ عقید اللہ کھاتا ہے سارا مولا انہیں کو سلامت رکھے جنہ جنہیں ذکر حسین علیہ السلام میں جی ساملہ مولا انہیں دیا جو بھی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہت منظور و مقبول فرماوے تری دی دبا آواز رہی تھی ہے لیکن سارے خاموش نبی پاک مسکر آکے فرمین نیکو آم آنڈے ہو نبی پاک دے قریب آیا ہاں اکھاں تو مہتاج سرکار نے اپنے سار دے تو آم 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 لہایا آم 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 لہا کے آم آم سمجھ دے میں نا پٹکا دستار مقدس دستار مقدس لہا کے انہیں ہتھان دے ہوتے رکھی انہیں ہیویں چاہے جویں کاری قرآن کو چیندے دستار کو چمیا ہاں نا لہا جویں چمیستے آن نا لہا اسی انہیں بکھترے ختم تھی گئی ہے واتینیں انہیں دستار مقدس کو اپنی آنکھاں نا لہا بس آنکھاں نا لہاں دی دے رہی روایات دے جملے میں انہیں اکھاں دی پینائی واپس والے انداز سجاکہ تھی گئے بڑا خوش تھی گئے نبی پاک دے شکریہ دا کر کے دستار کو ہاں نا لہا کے جو میں کاری قرآن کو چیندے اے مسجد نبوی دے دروازے آلے پاسے ٹو روپے حق تا بندہ ہاں جو آیا ہاں بکھا ہاں بکھترے ختم تھی گئی ہے وات مکروض ہاں تے کو اکھاں دی منائی میں لگئی ہے ہون اے نبی دی دستار واپس کر دے ہوئے ہاں ہی واپس نہیں کی تھی بلکہ چاہ کے ٹو روپے جڑے والے مسجد نبوی دے دروازے پہنچے ہونے لے ہک ہک بندہ اٹھے اے مرکہ جڑے پہلے چپ ہاں پریشان تا نہیں وے تھی گئے نبی پاک دے ملاد دی اندیو آرہین میرا دل چاندے نبی دی فضیلت دے متعلق ایک جملہ آکھا چاہاں تاکہ مجلس دی ابتدا ملاد دی جشن دی ابتدا ذکر حسین دی ابتدا نبی اندے سردار نبی دے ذکر تو ہو ونیے اے عبادت شمار ہو وے سی بہرحال اے دروازے مسجد نبوی دے پہنچا پچھو صاحب اے کرام پہنچے ایک بندہ قریب آیا دے آپ دے خدا بکھا آمیں بکھترے مک گئی ہے ہی ہنہ مہربانی کر اے آم 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 نہیں جڑے آم آم دیا قسم اللہ قرآن چیندہ ہے اے اے آم 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 ہے مہربانی کرے آم آم نبی پاک دا وہاپس کر دے اے دیکھ کے آدے کملے ہو گئے ہو میں اجن مکروض ہاں مکروض ہاں میں کردہلم ہم نے ہوا کیا چاہیے امکار دادر ہم دینار دینا اے امامہ دے چاہوہ کہ میں نہیں دے دا دجھا آگاں و دے میں بھی ہی دینا ہوا کہ میں نہیں دے دا بھی آگاں دے ہوا کہ میں پنجھاؤ دینا بھی آگاں دے ہوا کہ ساؤں دینا امینہ دہ تعداد و دیئیے تقیمتی و دیئیے اے دیکھا دے کملے ہو گئے اے کوئی عام دستار ہے نبیان دے سردار نبی دی دستار ہے میں ہی مہرے روان بس انہ دی آپ سے جو گفتگو جاری ہے ہی ایک آل نبی دا اور خود نبی پاک دا موہبے جن نام عبداللہ ابن مسلم ہے وہ مڈا تاجر ہے ملک شامی جو تجارت کر کے واپس آنا پیا ہا سوچے سی گھر دو باد جوے سان پہلے اللہ دے نبی تے اندے وسیع علی دی زیارت کر گی نا بس نبی پاک دی زیارت واسطے مسجد نبی دے دروازے علی پاسے ٹرپے نال اٹھا دی کتا رہائی مال دولت سامان تیجارت دے نال بھری ہوئی اے اجنڈ دور و دہا کیا ڈٹے سی مسجد دے دروازے دو تے کافی سارے بندے کٹھے ہیں تے انہیں چو ایک بندہ ہے جنہیں میلے کپڑے ہیں لگدہ سائے لے اندے ہتنو تے جیڑی چیز کو انہیں ہانا لے ہوئے انہیں دے وچو انہیں دے وچو نور دی لائٹ آسمان نال ٹککر پہی کھان دی ہے اے قریب آیا دے دے آدے کوئی عام دستار نہیں ہے تو نبی اندے سردار نبی دی دستار ہے پھجڑا کی تے دابت خدا تیرے ہتے کی میں آئیے وہاں کے سائل ہم وکہ ہم مکرود ہم میں وہاں کے سوال کی تے نبی پاک نے میں کوئی اپنی دستار عطا کی تیئے میں چمیہاں نال لئیے بخترے ختم دی گئیے اکھا نال لئیے اکھاں دی بنائی میں لگئیے نبی دی دستار نال شفا ملئیے جیڑے لوگ ساڑے ہوتے فتحے لینے کہ اللہ ہم کو نہ چمیہ کرو اللہ ہم کنو شفا نہ مانگی کرو اگر نبی نال منصوب امام کنو شفا مل سک دیئے تغازی ابباس نال منصوب اللہ ہم کنو ہی مل سک دیئے تازیہ کنو مل سک دیئے زلجناک کنو مل سک دیئے ملن دے آکھے تے لکے کرو اے شوائر اسلامی ہیں شوائر حسینی ہیں برحال ہواں کیا میں مکروز ہاں اور کرزہ اللہ ماملے ہواں کیا چاہے اٹھڑے دا پہیں ایک کتارج کھڑیں تری اٹھیں انہیں چوہے اٹھ گینگین انہیں چوہے اٹھ گینگین انہیں چوہے اتنا مال دولت لجاوے سامانے تجارت ہے جو تیریاں کئی نسلہ بہے کے ارامنا لکھا سکجن ہیک اٹھ گینگین اے اماما میکوڑے دے ہواں کے نہیں ہواں کے جڑو گینگین ہواں کے نہیں صودہ نامنظور ہوا کے ترائے گینگین چار گینگین پانچ گینگین حتی کہ ہوا کے تری ہی اٹھوں دی کتارے اے سارے دے سارے اٹھ گینگین نبی دی دستار میکوڑے چاہ اوہ خوش دی کے سائل نے ہیک آتے جا مہار پکڑی بے اتنا نبی پاک دی دستار دی تھی این دستار کو ہی میں چاہیا جی میں کاری قرآن کو چیندے ہاں نہ لیا نبی دے دربارے چایا سلام عرض کرندے بعد عرض کرندے یا نبی اللہ اے دستار مقدس اپنے سارتے سجاؤ نبی نے اپنے سارتے سجائی مسکر آ کے فرمین کہ عبداللہ ابن مسلم میری دستار گھنے آئے اے خوش تھی کہا دے یا نبی اللہ سائل نہیں میں نہیں جیتی بلکہ تری ہی اٹھ مال دولت سامان تجارت بھرے ہوئے ان سائل کو رتم ولہ ان دستار دیتی ہے نبی پاک مسکر آ کے فرمین غریب کو لٹکی دینا بس آخری جملہ مسائل میرے بھائی محترم پرسن غریب کو لٹکی دینا نبی پاک نے ٹھیک ہے بڑی جست جود میری دستار گھنے آئے نبی پاک مسکر آ کے فرمین عبداللہ ابن مسلم اج جیڑی چیز منگنا چاہنے مانگ آج رحمت سمندر تھا تھا پیاں مرے دے میں ڈیون واسے تیار ہاں بس عبداللہ ابن مسلم نے اکلا دے واسے سوچے کہ اللہ نے مال دولت میں گریتی ہے سامان تجارت اندرہ ہے جو بے بہا ہے کیا منگاں اکلا دے سو چند بعد ارض کریں دے یا نبی اللہ میرے حق کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے بچپن تو لے کے اس وقت تک دے گناہ ماف کر دے وے اور میں کو جنت تھوڑے رلے عالی مقام تے محشور کرے جنرہ نبی پاک نے دعا واسے ہاتھ بلند کریں کی تن پالنے والے پروردگار میری این دستار دی عزت و عظمت دا واسے ہی این عبداللہ ابن مسلم دے بچپن تو لے کے اس وقت تک دے گناہ ماف کر دے بس نبی پاک دے ہتھ اجنرہ واپس نہ آئے ہن یا اللہ دی طرف جبریل پیغام گھن کے نازل ہوئے آئے تو فدرد السلام دے بعد ارض کریں دے یا نبی اللہ اللہ پیائی رشاد فرمین دے آج دی دمار اگر این دستار دا واسہ دے کے صرف عبداللہ ابن مسلم دے نہیں بلکہ آدم تو گھن کے عیسیٰ تک دے جتنے گناہگار گزرین انہ دے گناہ ماں دی مغفرت و بخشتی دعا منگے ہا تو میں اللہ قبول کر گی نہ ہا اتا ہی بس نتیجہ دے منا چاہنا کہ دستار دی عزت صدقے اگر آدم تو گھن کے عیسیٰ تک دے گناہ گاران دے گناہ ماف تھی زگدین تا آل دی عزت صدقے گناہ ماف نہیں تھی زگدین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لَلْبَلَا غُلُمُ قریشی صاحب گناہ ما پھلا بک چک گناہ ما پھلا با بکا گناہ